تو دوزے بانیوں ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت لی یہاں سے کافلہ روانہ آگیا آپ جب مصر میں جائے گا تو نیکس ٹائم انشاءاللہ بشتر اسم نکینا شروع کریں صدق اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست علی شہباز میمبر نالج ہونیوپیتھک میڈیکل ایسوسیشن پاکستان اور جتنے بھی دوست سائیبان دور دور سے یہاں پر تشریف لائے ہیں اور وہ دوست جو فیس بک پر ہمارے ساتھ لائیو ہیں میں ان سب کا تحدیل سے مشکور ہوں کہ وہ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ہم ہومیوپیتھی کے لیے ایک اچھا کام کر رہے ہیں ہمارا مقصد ہومیوپیتھی کی ترقی اور ترمید دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا میں آسکتا ہے اور پچھلی دفعہ ہم نے سورا پر بات کی سورا کا مطلب ہوتا ہے سینسٹائزیشن یعنی کہ بہت جل جل افیکٹ ہو جانا متاثر ہو جانا چونکہ یہ بیڈ ٹھینکنگ ہوتی ہے بری سوچ ہوتی ہے اور جب آپ بری سوچ کو بری بیماری کو کسی بھی بری حیبت کو جب آپ فورا آپ کا جسم قبول کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سورائی کیفیت ہے وہ ایکٹیو ہے اور دوسرا ہمارا جو بیعظم ہے سائیکوسس جب آپ برائی کو سوچتے ہیں کوئی برا کام کے مطلق آپ اپنے مائنڈ میں لاتے ہیں اور جب اس کو عملی جامعہ پہناتے ہیں تو اس کو ہم سائیکوسس پرولی فائریشن یعنی کہ جس کا مطلب ہوتا ہے اگاؤ پیدا ہونے یعنی کہ جو آپ نے بری سوچ سوچی یا جو بھی کوئی آپ نے عمل کیا اور پھر اس کا نتیجہ آیا اور جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے جو دسٹرکشن ہوتی ہے جو تباہی ہوتی ہے اس کو ہم سفلس میں آزم کہتے ہیں اور ڈاکٹر ہانیمن نے آپ کو پتہ ہے کہ بہت محنت کے بعد بہت سارے قرآنی کیسز کو اکٹھا کر کے جب آپ نے دیکھا کہ پیشن کے اندر شباہ کا جو سلسلہ ہے وہ رک جاتا ہے جب آپ کی ٹھیک دیوئی میڈیسن جس کو آپ پریسکرائب کرتے ہیں جب وہ اصولوں پر دیوئی میڈیسن آپ کی جو ورک نہیں کرتی ہے تو پھر وہاں پر آپ کو میازمیٹک ڈرگ کے مطلب سوچنا پڑھا اور اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جب آپ میازمیٹک ڈرگ کے مطلب سوچتے ہیں چاہے وہ کوئی میڈیسن مثال کے طور پر آپ کارسین و سین کو لے لیں تو اس کا کرائٹ ایریا لے لیں وہ اس میں آپ کو ڈسٹرکشن ملے گا تھوڈا لے لیں سائیکوٹک ڈرگ سفلیٹک ڈرگ بھی ہے اس کے اندر آپ کو سسفیشس ہونا بھی ملے تو قدرتی بات ہے کہ ان کا کرائٹ ایریا بھی بہت بڑا ہوتا ہے سفلیس میازم کو چونکہ یہ بہت ویس ٹیپک ہے بہت وسیع ہے شارٹ ٹائم میں میں آپ کے سامنے اس کو دو حصوں میں پیش کروں گا ایک تو ہوگا اس کا انٹروڈکشن اور دوسرا ہوگا کلینیکل پریس ٹرائبنگ کہ جب ہمارے پاس کلینیکل پر پیشنٹ آتا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کا جو تلق ہے یہ سفلیس میازم کے ساتھ ہے یا یہ سفلیس میازم کے شکنجے میں پھنسا ہو اور ہم کیسے اس کی ہلپ پر ساتھ پہ ہیں سب سے پہلے دھولا سا انٹروڈکشن ہو جائے سفلیس میازم کو ایس ٹیڈی یا ایس ٹی آئی سیکسر ٹرانسٹرڈ ڈیز یا ایس ٹی آئی سیکسر ٹرانسٹرڈ انفیکشن یا وی ڈی وینیریل لیزیز بھی کہا جاتا ہے وینیریل کا مطلب ہوتا ہے جمع یا آج کی امراض یا پوشیدہ اجماع کرنے سے جو پوشیدہ امراض یا آج کی کا ہو جانا ہے اور دوستو آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو جو زیادہ کا ریسرچ ہو رہی ہے وہ جنیٹیکلی زیادہ ہو رہی ہے جین پر زیادہ کام ہو رہا ہے اگر کسی کی یہ ڈنٹی نہیں ہوتی ہے تو اس کا آپ بھی اینے کلیتے ہیں اور دیکھیں کہ ہانیمہ نے اس وقت آپ سفلس میازم کے مطلب پتایا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر تین میازم مجود ہیں اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کی بہت زیادہ غصر ہے یعنی کہ جتنی بھی جنیٹیکل پرابلمز آتی ہیں وہ ساری سفلس کے اندر آتی ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ یہ قانون فطرت ہے کہ جب بھی آپ کوئی برا کام سوچیں گے اچھا کام سوچیں گے تو اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہوتا ہے اگر آپ برا کام سوچیں گے تو اس کا ریزلٹ بھی آپ کو برا ملے گا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی برائی کرتا ہے غلط کام کرتا ہے کسی کی حق تلفی کرتا ہے کسی کی نائنسابی کسی کے ساتھ کرتا ہے قتل و غارت کرتا ہے یا کوئی بھی ایسا ہمارے معجنے میں قیشت گردی پھلاتا ہے تو یہ ایک قدرتی امبر ہے کہ اس کی جو سزا ہوتی ہے وہ نسل جو اگلی نسل کو دینا پڑتا ہے اس کا حساب اور اسی طرح سے جو بیماریاں بھی ہوتی ہیں یہ جو پنشمنٹ ہوتی ہے ایک خاندان سے نکل کر دوسرے خاندان میں چلی جاتی ہے دوسرے کو بھمتنا پڑتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو جنیٹیکلی جینیاتی طور پر ان ڈرگز کو استعمال کریں گے تو یعنی کہ آپ اس خاندان کو آپ اس فیملی کو سیف کر سکتے ہیں پریونٹی میئر کچھ ہمارے دوست لو ہے پریونٹی میئر وہ کہتے ہیں اگر سیمٹمز ہی نہیں ہے تو پریونٹی میئر کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ ہمیوں پہتی میں ہمیشہ دو قدم آگے آ کر سوچیں بک سے ریفرنس لیں پڑیں لیکن اس کے بعد پھر اپنے مائنڈ کو اپنی سینس کو بھی یوز کریں آپ مختلف مٹیریا میڈیکا کو سٹڈی کریں اور دو قدم آگے پڑھ کر سوچنے کی کوشی کریں پھر کامیابی ملے گیا تو میں نے کافی عرصے کے بعد میں نے ساہر شروع کی اور جو میرے دوست وہ بڑی پیس چلتے تھے وہ مجھ سے بڑا آگے نکل جاتے تھے اور میں تھک جاتا تھا اور مجھے باگ کے ان کے ساتھ شامل ہونا پڑنا پڑنا تو دو تین دلی یہ سلسلہ چلا تو میں نے سوچا کہ یار آر نیکہ استاذ موت نے کہہ دیں کہ یہ تھکاور کی بہت بڑی میڈیسن ہے اور اس کو پریونٹی میئر پہ آپ جب دلیوری کا وقت آتا ہے تو آپ اس کو کمپلیکیشن سے بچانے کے لیے بھی اور آنے والے بچے کی راستے میں آسانیہ پیدا کرنے کے لیے بھی آپ آر نیکہ کو ریکمینٹ کرتے ہیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کا ریزلٹ بھی آپ کو بڑا ملتا ہے تو میں نے اس کو تو ہنڈر کی لوز میں نے اپنی پاکٹ میں رکھ لی جیسے راستے میں مجھے تھکاور ہوئی میں نے دیکھا میں نے وہ دوز ایک لے اور اس کے بعد میں آہستہ آہستہ چلنا شروع کرتا اور یقین کریں کہ پھر مجھے تھکاور کا احساس ہی نہیں ہوا اور تقریباً وہ سات کلومیٹر کا تقریباً جو سفر ہے مرزانہ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے دوستو اگر آپ کسی میڈیسن کو پڑھتے ہیں اس کا ریفرنس پڑھتے ہیں تو آپ صرف بانڈ اپنے آپ کو مت کر لیں بلکہ اس میڈیسن کے مطلق آپ خود بھی ریسرچ کریں خود بھی اپنے پیشنٹ کو دیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کیسا ریزلٹ ملتا ہے اور آج کل ہمارے زمانے میں جو خاص طور پر منٹل ڈسٹرکشن چل رہی ہے جو ہمارے معاشرے میں جو منٹل تباہی آئی ہوئی ہے جو ڈپریشن کا عالم ہے اس میں دیکھیں کہ ہماری ہومیوپیتک میڈیسن بہت زبردست ہوتی ہے دوسرے سسٹم میں ہم کسی بھی سسٹم کی برائی کرنا مقصود نہیں ہم مانتے ہیں کہ ہومیوپیتک بھی ایک سسٹم ہے ایلوپیتک بھی ایک سسٹم ہے لیکن پیشنٹ کے لیے تو وہی چیز بہتر ہوگی جو اس کو زیادہ پیدا دے گی زیادہ ڈوینٹنگ دے گی اب جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں ایلوپیتک سسٹم کا تو جو ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو آپ ایسی میڈیسن ہی دیتے ہیں جو ڈپریشن ہی کرتی ہیں ان کو ایکٹیو نہیں کرتی لیکن الحمدللہ ہمارے ہومیوپیتک سسٹم میں ایسی میڈیسن ہے کہ جو مریض کی ڈننیس کو بھی ختم کرتی ہیں اس کی ڈپریشن کو بھی ختم کرتی ہیں اور اس کی ایکٹیوٹی میں بھی اضافہ کرتی ہیں یہ ورث ہے ہم یہ بہت ہے تو بات ہو رہے تھے سفلس میں آزم کی تو تھوڑا سا میں نے انٹروڈکشن کہا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ کو برائی کا یا برا کام کرتے اب یہ ڈریکٹ کنٹیکٹ ہے سفلس جو ہوتی ہے یہ ڈریکٹ کنٹیکٹ ہے اس میں اورل سیکس ہے اس میں ریکٹل سیکس ہے اس میں ویجینل سیکس ہے اینیمل سیکس ہے اب دیکھیں کہ جب انسان ہیوانیت کے درجہ سے بھی گر جائے جہاں پر ہیوانیت بھی شرما جاتی ہے ایسے ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں آئے دن آپ اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں دل پہلا دینے والی سٹوریز ہو رہے ہیں بچیوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ جو ریک ہو رہے ہیں وہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سارے سفلس کے درجہ میں آتے ہیں اور جو کیریئر ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ وہ ڈریکٹ کنٹیکٹ ہوتے ہیں تو ان کے پینس پاتے ایک چھوٹا سا پس چلے ایک چھوٹا سا ارپشن جو ہوگا جس کو شنکر بھی میرا خیال میں نفس بولتے ہیں کہ ایمپیور اکثر اب اس کی آپ قاضل پہ چلے جائیں تو قاضل ہے ایمپیور قوشن یعنی کہ غلیز ترین گندہ ترین اصولوں سے گرا ہوا جو آپ جماع کی کوشی کرتے ہیں چاہے وہ اورل ہو چاہے وہ ویجینل ہو چاہے وہ ریکٹل ہو چاہے وہ انیمل کے ساتھ ہو تو پھر اس کے نتیجے میں جو بیماریاں ہوتی ہیں جو سیکس اور ٹرانسپیٹڈ ڈزیز یا انفیکشن کہلاتی ہیں تو اس میں جو ابار سا بنتائک چھوٹا سا یہ اس کی پرائمری کنڈیشن ہوتی ہے اور سیکنڈی کنڈیشن کہ وہ خود و خود ڈسپیئر ہو جاتا ہے یا آپ اس کو سپریسٹ کر دیتے ہیں اور جب آپ اس کو سپریسٹ کر دیتے ہیں یا وہ خود و خود ڈسپیئر ہو جاتا ہے تو پھر وہ انٹرنل اٹیک کر دیتے ہیں اور جو انٹرنل اٹیک ہوتا ہے وہ بہت ہی دینجرس ہوتا ہے اب یہ انٹرنل اٹیک ہمارے آرگنز پر کریں گے ہمارے سینٹرل نروس سسٹم کو کریں گے ہمارے سینٹرل نروس سسٹم کو ڈیمیج کر دیتے ہیں یہ انٹرسٹائن پر حملہ کریں گے یہ آپ کے لنگز پر یہ آپ کے ہارٹ پر یہ آپ کے کرنی پر یہ آپ کے گلینز پر یہ آپ کی سکن پر یہ آپ کے جائنٹ پر اور ان کے اندر پتھالو جی کل تبدیلیاں لے آئے گئے یہ تو ہو گیا تھوڑا سا اس کا انٹرودکشن اب چونکہ ٹائم شارٹ ہے تو جب ہمارے پاس کلینک میں پیشنٹ آئے گا یہ چھوٹا سا آپ کہلیں کہ بہت ساری بک سے یہ بہت پور مز یعنی کہ ایسنس میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اگر آپ نوٹ کر لیں تو بہتر ہو کہ جب ہمارے کلینک میں سفلس کا پیشنٹ آئے گا تو ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ یہ جو پیشنٹ سامنے آکے بیٹھا ہے تو اس کے جو کی پوائنٹ ہے چند وہ آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں سب سے پہلا جو کی پوائنٹ ہے وہ ہے ریڈکشن لکھ لیں ریڈکشن ریڈکشن کا مطلب ہوتا ہے کمی جب آپ کے پاس کوئی بھی بیماری رہے کے پیشنٹ آتا ہے تو سب سے پہلا کام جو ڈاکٹر کو ہوتا ہے وہ ابزرب کرنے کا ہوتا ہے اب آپ کی ابزربیشن اور جو پیشنٹ آپ کو معلومات دیتا ہے وہ کہہ دے گی ڈاکٹ صاحب یہ بیماری کو مجھ پر خوابی ہو جو گی یعنی کہ جو اس کی بائٹل پورس ہے اس کی کوت حیات ہے وہ بیماری کی طاقت کی نسبت کمزور ہو چکی ہوتی ہے اور بیماری کی طاقت ہوتی ہے وہ بڑھ چکی ہوتی ہے اور جب بیماری کی طاقت بڑھ چکی ہو ایک پیشنٹ ہے جو سلسل ٹی بی کی میڈیسن لے رہا ہے وہ کورس پورا کرتا ہے لیکن اس کے بعد دبارہ وہ ٹربل ہو جاتا ہے ایسے پیشنٹ آپ نے دیکھی ہوں گے کہہ دیں کہ نرٹ صاحب ہم دو دو تین تین کورس کروا بیٹھے ہیں بہت سارے سرجیکل اپریٹ کروانے کے بعد بھی گلٹی ہوں رسولی نوٹیومر نوٹس کارا کے نارٹس کارا جتنے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں وہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں تو دیز آلا سفلسل یہ ساری جو کنڈیشن ہیں یہ سفلسل اور اس کنڈیشن میں جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ دو نارٹ پلے نارم رول ان کی زلائی تو وہ اپنی زندگی میں نارم رول ادا نہیں کر سکتا جو اس کی زندگی کے روز مرہ کے معاملات ہوتے ہیں جو اس کی ڈیلنگ کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ ان کو ٹھیک طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتا یا انجام نہیں دے سکتا ہے اب تیسری بات سٹرکچل جو ان کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے ان کی سٹرکچر میں دینجرس ڈسٹرکشن جس کا آپ سیکنڈ پوائنٹ لکھیں دینجرس ڈسٹرکشن یعنی کہ ہمارے جتنے بھی آرگنز ہیں ہمارا ہارٹ ہو گیا ہمارا لیور ہو گیا ہمارا لنگز ہو گیا سپلین ہو گیا یا تو ان کی انلارجمنٹ ہو جاتی ہے یا یہ سکڑ جاتی ہے اور اگر یہ سکڑ جائیں یا سائس میں بڑ جائیں اور پھر ان کے اندر پس وارمیشن آ جاتی ہے ان کے اندر گلاو سڑاؤ کی کیفیت آ جائے تو یہ آپ کا سفلس کا درجہ ہے ہڈریوں کی بڑکری جوڑوں کا بدوزہ ہو جانا جوڑوں کی کارٹیلیج اور میمبرین کا ڈیمیج ہو جانا یہ ساری سفلیٹی کنڈیشنز ہیں وہ تمام سکین پرابلمز جو اکیوٹ سے کرانک میں چلے جاتے ہیں وہ ایکزیما کی صورت اکیار کر لیتے ہیں وہ سرائسس کی صورت اکیار کر لیتے ہیں اور وہ سالہ سال سے مریض کو اپنی گریفت میں رکھتے ہیں پیشنٹ ٹھیک ہی نہیں ہو پاتا وہ سارے کے سارے سفلس درجے میں آئیں گے آپ کو سفلیٹک میڈیسن جو ہے وہ دینی پڑی جتنی بھی فنگل انفیکشن ہے وہ بھی ساری سفلس کے درجہ میں آئیں گے جتنی بھی ڈسٹرافی یعنی کہ مال نیوکریشن کی وجہ سے ناکس خوراک کی وجہ سے یا جنیٹیکلی اگر ازلاک کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے انہیں لاغری ہو جاتی ہے تو یہ ڈسٹرافی اسی طرح ڈسپلیزیا اگر جسم کے اندر جو جیسے ہڈیوں کا بڑھ جانا ہے شریعانوں کے اندر گومت بن جانا یعنی کہ جو بھی آگ کی چیز میں اب نارمالٹی آ کر اس کی بڑھوتری ہو جائے ڈسپلیزیا کا لائے اور جتنی بھی قسم کی ڈسٹرکشن ہو جائے جتنی بھی قسم کی جو جسم میں آنے والی تباہی ہے وہ ساری کی ساری سپلیزیا اس کے علاوہ جتنے ہمارے آٹلیٹس ہیں جن میں آپ کا ریکٹم ہو جاتا ہے نوز ہو جاتا ہے موت ہے ایرز میں اور سپیشلی موت کے اندر اگر وہ السر ہو جاتے ہیں اور وہ السر جو ہوتے ہیں وہ انپیور وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہو رہے ہیں کریکس آ جاتے ہیں فیشرز آ جاتے ہیں ایونکہ یہ سارے آپ کی ضرورت گلے میں تو یہ ساری کی ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری سپلیٹک برگ سے ٹھیک ہوں گے یہ بھی سپلس کا دردہ کہلے گا ان کا شمار بھی آپ سپلس میں کریں گے جب تک آپ سپلیٹک میڈیسن نہیں دیں گے آپ کا پیشنٹ کیور نہیں ہو اس کے بعد منٹل ڈسٹرکشن جس کی میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ آج کے دور میں جو سب سے بڑا علمیہ چل رہے ہیں اگر آپ کے پاس کبھی وقت ہوا کرتا تھا کہ آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے تھے نا وہ بخار کے لئے سردرد کے لئے ممولی تکلیقوں کے لئے آتے تھے لیکن آج جو آپ کے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں کوئی لیویٹیز کے لئے پیشنٹ آ رہے ہیں کوئی ہیپارٹائٹس کے لئے پیشنٹ آ رہے ہیں منٹلی ڈپریشن لے کے آ رہے ہیں اور منٹلی ڈپریشن کا بھی وہ بڑا ہوا لیول ہے جس کے اندر مریض کو اپنی اور پرائے کی پہچان تک ختم ہو جاتی ہے تو اگر ہم اس کی منٹل ڈپریشن کی بات کریں گے تو اس کے مریض کے اندر پازیٹیو اور نیگٹیو کی تکلیقی اس کے اندر انسیسیبلیٹی آ جاتی ہے یعنی کہ وہ کرولٹی پر اتر آتا ہے وہ ظلم بن جاتا ہے وہ دہشتگر بن جاتا ہے تو قتل و غارت اترین پر آ جاتا ہے وہ دوسروں کی حق تلقی کرتا ہے وہ دوسروں کو ختم کر دینا چاہتا ہے اور آج دیکھیں کہ ایسے کتنے پیشنٹ آپ کو کتنا وائلنس جو ہوا ہے آپ کو مل رہے ہیں یہ سارے کے سارے جو پیشنٹ ہیں یہ سفرس کے درجے میں آئے ہیں اور یہ جنیٹیکلی چیزیں ان کے اندر آپ دیکھیں گے یہ بھی مثال کے طور پر جب ہم مومیوپیٹی کی میڈیسنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کانسٹیٹویشن ریمنس کی بات کرتے ہیں کہ کسی میں آدمی اس قدر اس کے اندر انسیبلیٹی آ جاتی ہے کہ وہ اوپیم کے درجے میں اس کے اندر بلکل احساسات اس کے ختم ہو کر رہ جاتی ہیں وہ بلکل اس کے اندر وہ فیلنگ ہی نہیں رہتی ہیں اور کہیں بار آرمیٹ جیسی میڈیسن آپ کو ملتی ہیں کہ جہاں پر وہ خونی ریلیشن سے جہاں پر اس نے اپنی زندگی کے تمام جو فرائز ہوتے ہیں جو اس کی ذمہ ذاری ہوتی ہیں وہ بڑے ایسن طریقے سے سر انجام دے رہا ہوتا ہے اور جب اس کا بیٹا یا اس کی میسیز یا گھر میں کوئی اُس کے یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے میرے لیے کون سی اچمبے والی بات کر دیا ساری کرتے ہیں تو وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا تو ہمارا ہی ریپیوٹری کا ریوبری کے فارسیکلی فیلنگ دیزر فیلنگ کہ وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھ دائے کہ جیسے میں اس بیرانے میں میں تنہا ہوں میرا کوئی بھی نہیں ہے فارسیکلی فیلنگ کہ جیسے وہ چھوڑا گیا ہے چھوڑے ہوئے جس بات تو پیشنٹ کیا کرتا ہے اس کا جو مریض ہوتا ہے وہ سب وہ چھوڑ کر وہ اکیلے جنگلوں کی طرف یا کوئی ایسی لائنی پیار کھا لے گا وہ کہے گا کہ میرا گھر والوں سے کوئی تلق نہ کھنے اور یقین مانیں کہ آرم ایسی بڑی میلیزن ہے کہ جو سیوسائیڈل ٹیڈنسی رکھتی ہے اور اس کی حیلپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ نے اپنے ذہن میں اس بات کو سوچ لی ہے کہ چونکہ جیسے پلسا ٹیڈلہ دیکھتے ہیں ہم چونکہ یہ جو ہماری میلیزن ہوتی ہے یہ ریلیشن بیس پہ کہ پلسا ٹیڈلہ جب اس کے اندر یہ دیکھ اساس آتا ہے کہ میرا تو وہ قدر ہی نہیں ہے میں نے اپنے وجود کو اس کے لیے ختم کار لیا وہ اٹینشن جاتی ہے اور جب اس کے اندر یہ فیلنگ آتی ہے تو وہ بھی مایوسی کی طرف چلا جاتی ہے وہ بھی سیوسائیڈ کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے اندر فیر زیادہ ہوتا ہے اسی طرح جو ہماری آرمیٹ میڈیسن ہے یہ ایسی میڈیسن ہے اس کے اندر جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پیشنٹ سارے فرائز سارا انجام دے گا اگر فرض کریں کہ کوئی آپ نے فنکشن رکھا ہوئے تو وہ اس کو بھی اٹینگ کرے گا وہ آپ سے ملے گا آپ نے معاملہ کیا ہے وہ بھی ٹھیک طریقے سے کرے گا لیکن جو اس نے تیہ کیا ہے وہ خودکشی کر لے گا اور اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یہ جو ساری کیفیت ہے اس کو آپ ہیلوپیٹک سسٹم سے ایمانداری کے بعد ہے کہ آپ ٹھیک نہیں کر سکتے وہ ہم بار تو آپ ٹرینکلائز نہیں دیں گے آج کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اس کی سب سے جو زیادہ وہ اٹینشن چاہتا ہے وہ اپنا آپ جو ہوتا ہے وہ کھولنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اگلا دوسرا ڈاکٹر جو ہے وہ اس کی فیلنگ کو سمجھیں تو سپلیٹک گروپ کے جو میڈیسن ہوتی ہیں یہ ساری جو ڈسٹریکشن ہوتی ہے کہ ایک بندہ کسی سے محبت کرتا ہے پھر اسی کے ساتھ سمجھ گزارنا چاہتا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو وہ یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور جتنے بھی ڈپریشن اور والی کو لیا کے مریض آئیں گے ان سب کا تلق آپ کو اسی سی گروپ کے ساتھ بھی لے گی اور جتنے بھی میں نے پہلے بات کیا کہ بائلنس کے پیشنٹ آئیں گے ان کا بھی اسی گروپ کے ساتھ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ این میڈیسن کو اپلائی کرتے ہیں تو جو ہمارے معاشرے میں جتنی برائی بارگ رہی ہیں آج ہر بندہ اپنے اندر جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جینیاتی طور پر اس کو وہ کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بھی اس کی اپنی ہی دنیا سینسیبیلٹی ہوتی ہے بے اسی ہو رہی ہو رہی ہے اور یہ جو بے اسی ہو یہ دسٹرکشن کی طرف جاتا ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی گلٹی ہیں جتنی بھی رسول ہیں جتنی بھی ٹیومرز ہیں چاہے وہ بریسٹ کی گلٹیاں ہوں چاہے وہ سسٹو یوٹریسٹ جو کنڈیشن ہیں وہ اسی گروپ کے ساتھ تلک کرتے ہیں اب دیکھیں گے یہ کتے ہیں اور اس کی چند میڈیسن جو ہیں وہ ایمپارٹنٹ ہیں جن میں سے مرکیورے سیرے فرستہ ہیں سیفلینیم ہے نائٹرکیسل ہے توجہ بھی ہے وہ ایک لمبی لسٹ ہے میں نے آپ کے سامنے چند میڈیسن رکھنی ہیں چونکہ ہم ٹیپس پر زیادہ جلتے ہیں چاہتے ہیں کہ کوئی نہ ہمیں مل جائے کہ کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ ضرور ہمیں مل جائے اور جبھی میڈیسن کو پڑھ رہا تھا اور تقریباً اس کے اندر نائنٹی فائی پرسنٹ وہ کیفیت ہیں اور حیرت کی بات یہ ہوگی کہ آپ اس کو ایز ایک ٹپ ٹپ نہ چاہتے ہوگی کوئی کنٹر آڈکشن نہیں کار سکے اور وہ میڈیسن کلکیریہ انٹی سیفلیٹی گروپ کے ساتھ تلک رکھتی ہے جہاں بھی ہائپر ٹرافی کا آئے جہاں پر بھی ہڈیوں کی بروتری کا عمل آئے جہاں پر بھی ہارٹ سٹونی گلینز آجیں گلٹیاں آجیں پریسٹ کے اندر گلٹیاں آجیں کوئی ٹیومر آجائے کوئی ناک کا ڈی کا مسئلہ بن چکا ہو کوئی ناک کے اندر پالک بن چکا ہو کوئی ریکٹن کے اندر پائلز اگرہ کا مسئلہ ہو ایمورائیڈز یا آرٹریل سسٹم پر اس میڈیسن کا بھی اور جتنا بھی آرٹریل سسٹم ہے جن میں ویری کوز کا ہو جانا ہے جن میں وریبیں پھول جاتے ہیں یہ ساری کنڈیشن کو آپ کی کلکیری اپلور جو ہے یہ اپروچ کر چکے ایون کے آنکھوں کے موتیے پر آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں میں نے بولا ہے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ ہڈیوں کی جہاں پر دیفارمنٹیز آجاتی ہے اور جتنی بھی داتوں کے پراپلم ہوتے ہیں داتوں کے اندر جو کیفٹیز بن جاتی ہیں ان کے اندر گلاو سڑاو آجاتا ہے پائیوری آپ کہہ لیں انجوائٹس آپ کہہ لیں یہ ساری کی ساری جو کنڈیشنز آتی ہیں یہ انٹی سفلیٹی گروپ کے ساتھ تلق رکھتی ہیں سفلس کے ساتھ تلق رکھتی ہیں اور کلکیری اپلور ان سب کو شفایہ آجاتی ہیں اور جہاں جہاں پر بھی پس فارمیشن آجاتی ہے نیکروسز آجاتا ہے یہ بھی سفلیٹی پرابلم ہے جہاں پر مال نیٹریشن کا پرابلم آجاتا ہے جہاں پر بچوں کی گروت کا معاملہ آجاتا ہے یہ ٹاپ کی میڈیسن ہے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اور ماشاءاللہ جی اگلا جو لیکچر ہے یہ مارے ڈاکٹر اماملہ صاحب کا ہے اور امرجنسی بھی کہہ لیں اور دومیسٹس ان کا کوئی مسئلہ تھا تو یہ اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے بلکہ پہلے سمڑی آل گئے تھے پھر گاؤں گئے ہیں اور صرف اور صرف اس پروگرام گرام گرام وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکتا تو دوستوں دیکھو ہم بیان امنی کرنا ہوتا ہے ہم آپ کے سامنے وہ چیزا چیزا پوائنٹ جو ہوتے ہیں ویسے تو بکس بڑی 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 ہیں آپ نیٹ پہ بھی دیکھنے بڑی معلومات ہیں لیکن جس طریقے سے اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ اور ایزی ہو جائے اور اگر اس کے باوجود آپ اس کو گھر جا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں یا جب تک آپ پریکٹیکلی میں نے کہا کہ جب تک آپ چیز کو آپ کو سامنے پیان کی جاتی ہے تو مزہ تا بھی آتا ہے کہ جب آپ اس کو جا کے سٹڈی کرتے ہیں اور پھر اس کو آپ اپلائی کرتے ہیں تو ڈینکیو سی کے ساتھ اجازت آوں گا آپ کی پرپور کلیپنگ میں تشریف آتے ہیں ڈاکٹر اماناللہ بدر صاحب پریزیڈنٹ کے اچھ ایمی پاکستان ڈینکیو اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نہایتی باجب اللہ کرام ڈاکٹرز والیڈی ڈاکٹرز اسلام علیکم ورحمت اللہ جناب ڈاکٹر ظلام مشتبہ صاحب آپ کا پہلہ بہت شکریہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر افضل صاحب آپ کے بھی بہت نربانی ہے ڈاکٹر شاہد چہل صاحب آپ بھی آن لائن ہے اور بہت اچھی بات ہے یہ علم کی بات ہے سیکھنی چاہیے سکھانی چاہیے اور آج میں شکر گزار